عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج جو عمل میں آپ کو بتاؤں گے یہ خاص مکلین عمل ہے اس کی قدر جانیے گا یہ عمل محبوب پیارے کو یا آپ سے جو آپ کا پیارہ روٹ کیا ہے اس کو تابع کرنے کے لئے عمل ہے میاں بیوی کے درمیان اگر رنجیش ہے کوئی پریشانی ہے وہ بھی عمل کر سکتے ہیں اگر کوئی اپنا پیارہ اس قدر ناراض ہے کہ پہلے وہ آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا پیار رکھتا تھا اور ایک دم سے وہ آپ سے بات کرنا بند ہو گیا آپ کو اس نے بلوک کر دیا یا آپ سے نفرت کرنے لگ پڑا تو یہ عمل ان لوگوں کے لئے ہے اگر کوئی رشتے کے لئے یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو رشتے کا خاص طریقہ عمل وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی وہ کس طرح کرنا ہے پہلے آپ یہ بھلا جو عمل ہیں وہ غور سے سنیں خوشبو دار پھول لے لیں غلاب کا پھول لیں تو بہت موتور ہے اس کی دو پتییں لیں غلاب کے پھولوں کی دو پتییں لیں دو پتیوں کے اوپر اپنے نام کا پہلا حرف لکھیں اور جو جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کے نام کا بھی پہلا حرف لکھیں ٹھیک ہے جو پہلے آپ لکھیں ٹھیک ہے نا فرض کریں کہ کسی کا نام جو ہے تبسم ہے تو پھر آپ تا پہلے لکھیں پھول کے پتی جو ہے دو لینے ہیں اسی کے اوپر آپ نے لکھ رہا ہے ایک پہ پہلے پہلے جو عمل کر رہا ہے پہلے وہ اپنا پہلے نام کا حرف لکھیں پھر جو دوسرا جس کے لئے کر رہا ہے جس کو مسخر کر رہا ہے جس کو تابع کر رہا ہے اس کا نام کا پہلا حرف جو ہے آپ نے لکھنا ہے لکھنے کے بعد ان دو پتیوں کو آپ نے جب آپ لکھ لیں ٹھیک ہے نا آپ نے ان پتیوں کو ہاتھ میں پکڑنا ہے ہاتھ میں پکڑن کے بعد پڑھائی شروع کرنی ہے سورہ کوسر آپ نے صرف تین مرتبہ پڑھنی ہے یا ودودو یا اللہ آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر دروشیف آپ پڑھیں گے جب سورہ کوسر پڑھیں گے اس سے پہلے دروشیف شروع کر لیجئے گا تین مرتبہ سورہ کوسر اکتالیس مرتبہ یا ودودو اس کے بعد آپ نے آخر میں بھی دروشی پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے اور دعا کرنے کے بعد پتیوں پر دم کر دینا ہے پتیوں پر دم کرنا ہے دو پتییں لینی ہے پھول کی پتی ہو گلاب کی ہو تھوڑی بڑی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں چھوٹی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی سا بھی پھول لینے اگر گلاب کا نہیں ملتا آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان پتیوں کو کسی کتاب میں یا کسی بک میں رکھ دینی ہے ٹھیک ہے بک میں رکھ دیں اور آپ جیسے جیسے پتییں خوشک ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے ان کی نمی ختم ہوتی جائیں گی اور وہ سوختی جائیں گی اتنی جلدی آپ کا کام ہوگا اگر فرض کریں گے سردیوں کے دن ہے اور سوپنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے تو آپ جب کھانا وغیرہ جیسے جہاں بنتا ہے جہاں گرمائش ہوتی ہے دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور چولے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کا کام ہو تو پھر ان کو سکھنا جو ہے جو سکانہ ہے وہ بہت سپیٹ سے ہونا چاہیے اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام دو تین دن میں ہو ٹھیک ہے تب بھی آپ کی یہ آپ پر depend کرتا ہے فرض کریں کہ اگر آپ چولے کے پاس یہ چولے کے نیچے بھی نہیں رکھ سکتے تو کینڈل لے لیں موبتی لے لیں تو اس سے بھی آپ سوئی سے اڑا کر بھی اس کو خوشک کر سکتے ہیں پتی کو اتنی جلدی آپ کا کام ہو جائے گا اور یہ عمل جمعہ رات اور جمعہ کے درمیان کریں دن میں کرنا ہے دن میں کریں لیکن رات کو کریں تو زدہ موت بر ہے اگر خواتین ہیں تو وہ دن میں کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اتنا خیال رکھئے گا دعا